موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تراوی سے متعلق مختلف سوالات آ رہے ہیں اور ان کو ایک ایک درس کی صورت میں میں آپ کو جواب دوں گا جس میں بعض سوال کا تعلق اس سے ہے کہ خواتین گھر میں کیا تراوی کی نماز ادا کر سکتی ہے اکیلے تراوی کی نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں اور اگر ہم گھروں میں تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں اور میاں بیوی ہیں اور حافظ بھی نہیں ہے شوہر تو پھر کیسے نماز ادا ہوگی تو دیکھیں آج کل جو حالات ہیں اس میں بہت سارے ممالک میں مساجد بند ہیں اور نماز تراوی کا احتمام نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں یہ پابندی برقرار رہتی ہے تو میاں بیوی اپنے گھر میں ہی باجمہ تراوی ادا کرنے کا احتمام کر سکتے ہیں کہ شوہر آگے کھڑا ہو جائے اور بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے یا اگر بچے بھی ہیں تو لڑکی یا لڑکیاں بیوی کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور بیچ میں شوہر اور خواتین کے درمیان پھر بالخ مرد کھڑے ہو جائے یا چھوٹے بچے ہیں تو پھر لڑکے چھوٹے لڑکے کھڑے ہو جائیں جو بھی معاملہ ہے آپ کے گھر میں آپ اس طرح سفبندی کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ نماز کا احتمام اس طرح کریں کہ حافظ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی جتنی صورتیں یاد ہوں انہی کو ترتیب وار بیس رکعت میں پڑھتے رہیں آسانی کے لیے سورہ فیل سے لے کر سورت الناس تک دس صورتیں یاد کر لی جائیں اور ترتیب وار انہیں تراوی کی پہلی دس رکعت میں پڑھیں پھر دوسری دس رکعت میں یہی دس صورتیں ترتیب وار دوبارہ پڑھ لیں اچھا قرآن کریم کی ایک ہی صورت بھی آپ ہر رکعت میں اگر پڑھ لینا تو اس سے بھی تراوی ہو جائے گی الگ الگ صورتیں پڑھنی ضروری نہیں ہے لیکن اگر دس صورتیں یاد کرنے کا احتمام کر سکتے ہیں یا یہ یاد ہے تو ان کو بترتیب پڑھ لیں بیس اگر صورتیں یاد نہ بھی ہوں قرآن کریم کے اور اس کے بعد پہلے تو آپ پڑھیں گے عشان کے چار رکعت فرض جیسے مسجد میں پڑھی جاتے ہیں اس کے بعد آپ پڑھیں گے دو رکعت سنتیں اس کے بعد آپ پڑھیں گے تراوی کی رکعتیں اب اس میں اختلاف ہیں بعض آٹھ کے قائل ہیں بعض بیس کے قائل ہیں اس پر میں آپ کو درس دے چکا ہوں یہاں پر میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں ریزننگ نہیں بیان کر رہا کہ کس کی بات میں کتنا وزن ہے پھر اس پر ایک الگ درس ہم اور لڑی دے چکا ہوں پچھلے سال اختلاف ہے علماء کے درمیان علمی اختلاف ہے بارحال تو اس کے بعد تراوی کی رکعتیں پڑھی جائیں گی سنت کے بعد عشان کی تو پہلے چار رکعت فرض دو رکعت سنت پھر تراوی اور آخر میں پھر آپ وطر پڑھ کے اختتام کریں گے اور اس طرح حافظ نہ ہونے کی صورت میں گھر میں تراوی پڑھی جا سکتی انشاءاللہ پھر ایک درس دوں گا اس زمن میں کہ خواتین جو گھر میں تراوی پڑھنا چاہتی ہیں اکیلی عورت گھر میں تراوی پڑھنا چاہتی ہیں یا کیا کوئی مرد جیسا سنگل ہے بہت سارے لوگ بیچلر سنگل آدمی رہتا ہے وہ بھی باہر نہیں جا سکتے تو وہ اکیلہ آدمی تراوی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں اس پر بھی انشاءاللہ پھر درس دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی